اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کچھ عورتیں منت مانتی ہیں کہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو میں دس بیویوں کی کہانی، سولہ سیدوں کی کہانی یا شہادت نامہ پڑھوں گی یا پڑھوا ہوں گی کچھ عورتیں یہ بھی منت مانتی ہیں کہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو میں محرم کی مہینے میں اپنے بچے کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا فقیر بناوں گی وغیرہ اس طرح کی منتیں ماننا جائز ہیں یا نہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے پیارے دوستو بھائیو بہنوں دس بی بی کی کہانی میں ہوتا کیا ہے پہلے ہم اسے جانتے ہیں کوئی عورت یہ منت مان لیتی ہے کہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو میں دس بی بیوں کی کہانی پڑھوں گی یا پڑھوا ہوں گی جب کام پورا ہو جاتا ہے تو وہ دس عورتوں کو اکھٹا کر کے ایک کہانی پڑھواتی ہے کہانی یہ ہے کہ کسی شہر میں دو بھائی رہتے ہیں ایک امیر دوسرا غریب غریب نوکری کے لیے شہر چلا جاتا ہے کافی دن ہو جاتے ہیں لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ملتی ہے اس کی بی 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 بہت پریشان ہوتی ہے پھر ایک راز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اسے زیارت ہوتی ہے آپ فرماتی ہیں تیرا شہر صحیح سلامت واپس آ جائے گا تو ہر جمعرات کو دس بی بیوں کی کہانی سن لیا کر میرا نام فاطمہ ہے میں تیرے رسول علیہ السلام کی بیٹی اور تیرے پہلے امام کی زوجہ ہوں وہ عورت دس بی بیوں کی کہانی پڑھتی رہتی ہے پھر اس کا شہر آ جاتا ہے ناظرین اکرام اس میں ایک بات بہت قابل غور ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں تیرے پہلے امام کی زوجہ ہوں پہلے امام یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک پہلے امام پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں رابضی یعنی شیعہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے امام اور خلیفہ مانتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کسی شیعہ نے لکھی ہے حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی صدر مفتی دس بیبیوں کی کہانی کے بارے میں فرماتے ہیں اس کتاب میں بے بنیاد کہانیاں ہیں اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا لکھنے والا کوئی شیعہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہی وجہ ہے کہ رائٹر کا نام اس پر نہیں لکھا ہوتا ہے تاکہ سنیوں میں بھی یہ کتاب خوب پھیل جائے اپنے عورتوں کو سمجھائیں کہ اسے نہ پڑھیں اگر پڑھ چکی ہیں تو توبہ کریں آج کل شیعوں کی طرح سنی مسلمانوں کے گھروں میں بھی ان کتابوں کے پڑھنے کا رواج ہے ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سب منگھڑت قصے ہیں جھوٹی کہانیاں غلط روایات ہیں اس لیے ان کتابوں کا پڑھنا پڑھانا ناجائز و حرام ہے ان کتابوں میں کوئی سچائی نہیں ہے بلکہ کچھ باتیں تو ایسی ہیں جن کا ظاہر کفر ہے مثال کے طور پر سیدوں کے نام کے روزے سیدوں کے نام کی نماز عالی حضرت امام احمد رزاخہ علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں شہادت نامہ جو آج کل عوام میں بہت مشہور ہے اکثر روایات غلط ہیں بےہودہ بے سروپا ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے بیان کا پڑھنا پڑھانا سننا بلکل ناجائز و حرام ہیں خلاصہ یہی نکلا کہ دس بی بی کی کہانی سولہ سیدوں کی کہانی چٹ پٹ مراد بی بی کی کہانی اور بھی نجانے کون کون سی کہانیاں ہیں نور نامہ شہادت نامہ اس طرح کی اور بھی کتابی جو عوام میں مشہور ہیں خاص کر عورتوں میں بہت مقبول ہیں ان سب کا پڑھنا سننا ناجائز ہے اگر کوئی عورت ان کتابوں کو پڑھنے کی سننے کی نظر مانتی ہے دس بی بیوں کہانی کی پڑھنے کی سننے کی نظر مانتی ہے تو وہ اسے پورا نہ کرے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر بچوں کو فقیر بنانا یہ بھی غلط ہے جہالت کی باتیں ہیں بےہودہ رسم ہیں اس سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہمیں اس میں کوئی سواب ملے گا بلکہ گناہ ہی ہوگا تمام اسلامی ماہ بہنوں سے ہماری معدبانہ گزارش ہے وہ ان سب کتابوں کو ہرگز نہ خریدیں اور نہ پڑھیں مکتبہ والے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ان کتابوں کو نہ بیچیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلائیں ویڈیو کو لائک کریں سواب کے لئے لسے شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ